اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میرا چینل سبسکرائب کریں آپ کا بھائی ساجد علی بھٹی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے ایک بار پھر روٹین نمبر ٹو اب جب بھی ساڑھے سات آزار بانڈ کے اندر چھے کا سینٹر لگ جائے جیسے یہ لگا ہوئے پندرہ ساٹھ چھے کا سینٹر ہے ساڑھے سات آزار بانڈ کے اندر ٹھیک ہے تو نیچے جب ڈرا کرنا ہے گا تو کلوز بھی ہوئی اور فورتھ فگر بھی ہوئی اچھا تازہ ایک دوسری کو پر لگ جائے نا تو پھر وہاں پلے نہیں ہوتا وہاں نہیں کرتا ہے پلے باقی جب بھی ایک لگاؤ تو پھر یہ پلے کرتا ہے تو اب دیکھو چھے کا یہ سینٹر لگا ہوا تھا تو نیچے کلوز بھی ہوئی اور فورتھ فگر بھی ہوئی تو اس کے نیچے پھر چھے کا لگا ہے پھر وہیں نہیں چلے گی ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیو اس کے بعد یہ پھر چھے کا سینٹر پھر کلوز بھی ہوئی ناو کا اور فورتھ فگر بھی ہوئی ٹھیک ہے یعنی جوڑا ایسے پلے کرتا ہے یہ اور اس کے بعد پھر یہ لگا ہوا ہے چھے کا سینٹر یہ تو کلوز بھی ہوئی سیم اور فورتھ فگر بھی ہوئی ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیو اس کے بعد پھر یہ چھے کا سینٹر لگا ہے ساڑھے ساتھ آزار بانڈ میں پھر نیچے دیکھیں کلوز بھی ہوئی اور فورتھ ویل فگر ہوئی اب یہ 6360 اب چھے کا سینٹر لگا ہوئے اب یہ کہتا ہے کہ کلوز بھی ہوئی لگے فورتھ فگر بھی ہوئی لگے آگے نصیب کی بات ہے میں نے کوشش کی ہے اب یہ کہتا ہے کہ کلوز جو لگے وہ فورتھ فگر بھی لگے ٹھیک ہے میرے پیرے بھائیو اب آگے نصیب کے پچھلی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی نو کا پانچوںہ انسا لگ جائے تو آگے ساڑھے سات آزار بان میں جھوڑا پلے کرتا ہے پی سی کے اندر اب پی سی میں یہ کہتا ہے کہ جھوڑا کہاں لگے گا یہ ایسے لگے گا جھوڑا کلوز بھی ہوئی اور فورتھ فگر بھی ہوئی انشاءاللہ یہ پاس ہو کے جائے گی روٹین آگے نصیب کی بات ہے دعاوں میں یاد رکھنا آپ کا بھائی ساجد علی بڑی ہو کے اللہ حافظ